اسلام علیکم سٹورنٹس امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آج جو ہم سبق پڑھیں گے جس کتاب کا پڑھیں گے وہ ہے میری آسان اسلامیات برائے جماعت دو اس کا آپ نے بٹا صفحہ نمبر اکیس نکالنا ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہم نے پہلی ویڈیو میں جس نے ایکسپلینیشن بتائی تھی کہ پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ نہ صرف ہم زبان سے بلکہ دل سے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو شرک نہیں ٹھراتے وہ واحد ہے ہمیشہ سے ہمیشہ لے گا کہ اللہ ہی کائنات کا نظام چلا رہا ہے دوسرے پہلا گراب میں ہمیں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے چیزیں بنائیتے سے چاند ستارے زمین آسمان پہاڑ دریا سب چیزیں بنائی ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نعمتیں دی ہیں جس میں ہمارے پاس اناج ہیں پھل ہیں سبزیاں ہیں اور دیکھنے کے لئے آنکھیں ہیں سوچنے کے لئے دماغ ہیں سننے کے لئے کان ہیں سوننے کے لئے ناکھ ہیں کسی چیز کا ذائقہ چکھنے کے لئے زبان ہیں کام کرنے کے لئے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں اس طرح کی آپ نے بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور تیسے پیرا گراف میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتا ہے وہ بہت نہایت رحیم ہے کریم ہے وہ ہماری ہر تمام ذریعات کو پورا کرتا ہے ہم سے بہت محبت کرتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی صرف عبادت نہیں بلکہ اس سے محبت بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ اس کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائے تو یہ ہم نے اس کی سبق پڑا تھا اور یہ اس کی دہرائی ہوگی اس کے بعد آپ نے جو سوال نمبر جیم ہے سرگرمی نمبر جیم ہے وہ آپ نے اپنی اس کتاب کے اوپر حل کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے اوپر تاریخ وغیرہ لکھنی ہے اور اس تاریخ کے بعد آپ نے یہاں پر پہلا قویشن حل کرنا ہے جس کا ہے اللہ تعالیٰ پر عمال لانے سے کیا مراد ہے اب آپ نے اس کا آنسر صفحہ نمبر 21 پہ یہاں سے اللہ تعالیٰ پر عمال لانے کا مطلب ہے کہ زبان اور دیس پر اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے آنسر دیکھ کے صفحہ نمبر 23 کے اوپر حل کرنا ہے اب دوسرا جواب تو بہت آسان ہے دنیا کی ہر چیز کس نے بنائی ہے یہ اب آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کس نے بنائی ہے آپ نے پورا آنسر یہاں لکھنا ہے اب اسی طرح سٹوڈنٹس آپ نے سوال نمبر جو تین ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نیمتیں عطا کی ہیں اس کا جواب آپ یہاں سے پیراگراف نمبر 2 سے بھی دھون سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نیمتیں تا کی ہیں جن میں اناج ہیں پھل ہیں سبزیاں ہیں اور آنکھیں ہیں ناکھ ہیں کان ہے دماغ ہے اور زبان ہے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں یہ بہت ساری نیمتیں ہیں جو آپ یہاں سے دیکھ کر یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 4 جو ہے وہ اٹیمٹ کرنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے کیا کرنا چاہئے اس کا جواب آپ اس والے پیراگراف میں سے ڈھون سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے اس کی نیمتوں کا شکر ادا کرے اس کی عبادت کرے اس سے محبت کرے اس کے ہر وکم پر عمل کرے تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائے اسی طرح کے دو تین لائنیں جو ہیں آپ نے وہ یہاں سے دیکھ کے خود سے آپ نے ادھر اٹیمٹ کرنی ہے آپ نے یہ والا سرگرمی نمبر جیم ہے وہ آپ نے کتاب کے اوپر ہی حل کرنی ہے اور بہت نیت ہیں رائٹنگ میں شکریہ